میری مرتبہ آواز رکھ نہیں سکی میں اتنی زور سے رویا کہ مولا مستقیان نے کہا کہ درات میں نے منع کیا تھا ساتھ مچ آنا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میرے راز معلوم ہو کہ میں اس مولا کا ماننے والا ہوں جو چاہنے والوں سے بھی اپنی عبادات کو چھپاتے تھے تو عبادات باردائے جانگی میں ہوتے تھے کوئی خدا مند متعال کی بات ہم اس طرح سے نہیں آتا تھا کیسے آتے تھے یہاں تک کہ آپ نے زورت حقوق آگیا قبول دردہ بلکہ صحابی ہیں آتے ہیں دست تک دیتے ہیں جنابی سگدہ کے درد پر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بکتے رسول میں ابھی علی کو چھوڑ کے آ رہا ہوں علی کی موت واقعہ ہونے والی تھی کہا فوراں بی بی مسکرانے لگیں جانتی تھی ممبر اسلام سے بھی معلوم تھو بی بی جانتی تھی پہ علم سے جل میں اسمت سے جانتی تھی ممبر نے بھی خبر دے رکھی تھی علی کی شہادت کوفہ میں ہوگی فوراں کا ذراع کیوں کیا بات ہے تم نے کیا دیکھا کہ علی کی تمہیں موت محسوس ہونے لگی کہا بی بی علی کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا بشینہ بہ رہا تھا کامتے ہوں زمین پہ آ رہا تھا کہا ابو دردہ ایسا تو نہیں کہہ علی نماز میں تاخل ہونے والے کہہاں بی بی علی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھے بدت کام رہا تھا رنگ بدل رہا تھا کہا ابو دردہ میں علی کی یہی حادت دن میں ایک ہزار مکتبہ دیکھتی ہوں کیوں ہزار اقتماز پڑھتے تھے نا جب نماز میں جاتے ہیں یہی حالت ہو جاتی ہے تو پھر کیوں نہ وہ جو بندہ خدا کی بارکہ میں اس قرآن سے آئے تو پھر خدا سب سے زیادہ اسے کیوں نہ محبت کرے ہیں جب آتے تو خدا کی بارکہ میں ان سے کوئی زیادہ شجا نہیں ہے ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے جب تک دنیا کے سامنے ہیں تو توادو ہے لیکن خدا کی بارکہ میں آئے تو کہیں پروردگارہ جب تیری بارکہ میں آتا ہوں محمد خدا کی بارکہ میں آیا ہے کیوں کہ مہارا پت کی کیوں لگتے چھے لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض اکار چہرہ بہت درہا ہوں بچوں میں لرہا جاتا ہے بہت درہا ہی بہت درہا ہی بناتے ہیں تو بچہ درہا ہی بچہ درہا ہے کہ ابھی والدین سان دیکھتا ہے وہ آتے ہیں بہت طاقتور ہے کہ یہ مہم گرم آئے گا اس سے ترہا ہی باپ کا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے بہت بہت طاقتور ہے سب کچھ ہے اور باپ بہت ہی موڑا ہاتھ میں سنے کیا رہا ہے یہ جمعہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے اب یہ نگ کی وجہ کیا آیا اس کی حیرت سے چہرہ کو دھراؤنا ہے باپ کا یہ باپ بہت طاقتور ہے نہیں کیونکہ اسے اپنے باپ کی معلومت ہے یہ باپ کی تعظیم کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہے ہمارے آئمہ خدا سے کیوں ڈرتے تھے خدا کی تعظیم کی وجہ سے یہ تو تعظیم کرتے کا پرورن دکھا تھا تیرہ بنتہ تیری بات کے ہمیں آیا ہے انہیں معرفت الہی تھی ہمارے کی معرفت دے تھے کامتے ہوئے آئے تو خدا کے بات آئے حالانکہ ایمان ہمارے سالے انسان اپنا لے تو خود پر خود دوسرے میں ملتقل ہونے لگتا ہے انسان کی باتوں میں اثر آتا ہے اور جب تک انسان پہ امن ہو تب تک دبان میں شرنا ہو اور جب تک انسان خود سے حالان نہ کھائے کشی دوسرے کی اچھی بات کا اثر نہیں لیتا سید شہرہ حضی خود میں اپنے کہتے ہیں کہاں بھی آشورے میں کہتے ہیں کہ ایوہ ناس میں نواز کا رسول میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں نہیں مرتضہ کا بیٹا ہوں پھر کہتے ہیں کہ یہ میرے سر پہ امامہ ہے یہ رسول خدا کا ہے یہ جو نباس ہے یہ رسول خدا کا یہ جو طلبہ ہے یہ رسول خدا کی یہ جو اونٹنی ہے یہ رسول خدا کی لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہونے لگ جاتے ہیں جب مولا خطبہ تھا بہت اشکر یزید رو رہا ہے اس کے بعد مولا کہتے ہیں لیکن پھر بھی تم میرا قاتل کر دو کہ میں جانتا ہوں لینہ بطونکم مملوغ منت حرام کیونکہ تمہارے پیٹ حرام غزہ سے بھرے ہوئے ہیں حرام غزہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر پھر اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا اس لئے حرام سے اشتراب کی جئے ہیں جو اثر نہیں لیتے وہ اپنی غزہ میں خونتا ہے سیدوشہ خدا جی کو خطباً دعاست سے تعالی کروا رہے ہیں سنیں گی محمد اللہ علی محمد صلوہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حسین ابن علی محمد اللہ علیہ اللہ مسائح میں تھوڑاً تبھالاً محمد اللہ علیہ السلام یہ گھر میں دیکھیں چند افراد ہوں ہی بھی ہی بھی جو افراد ہے ممان جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کے بات نہیں مانی جاتی ہے کوئی جس کو آپ کو سنتا ہے احمیت نہیں کرتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے ہیں ہمارے ہیں تو ایسا ہوں ہر آپ کو اس کو کبھی احمیت کی دی جاتے ہیں کہیں سب سے چھوٹا اور اگر کسی گھر کے اندر باپ پریزینٹ ہو سال کے طور پر ماں پرائم مینسٹر ہو باپ سپیکر ہو میں سال کے طور پر بڑا پاہ ملکر مینسٹر ہو اس گھر میں اس سب سے چھوڑے کی کوئی بات سنے گا اور اگر کسی گھر کے اندر نانا سید الانبیاء ہو باپ سید الاولیاء ہو ماں سیدہ تلسائل آلمین ہو بھائی سیدہ شباب احل جنہ کا مصداق ہو نانی ملیقت الارب ہو تادا سید بطھا ہو ایک چچا جعفر تیار ہو ایک سید شہدہ حمزہ ہو اس گھر میں ایک بچہ ہو جس کا نام حسین ابن علی اسے اپنا بہاو منوانا ہے اپنی بات کو منوانا ہے تو کیا کہیں گے کہیں گے نانا آپ سید الانبیاء ہے آپ کی نبوت کو حسین بچائے گا بابا آپ سید الالیاء ہے آپ کی ملائے کو حسین بچائے گا اما آپ کی عصمت کو حسین بچائے گا اما یہ تمام کے تمام مہدے آپ کے ہیں میرے بھائی حسن کی سیادت میں بچاؤں گا جعفر تیار کی قربانیاں میں بچاؤں گا حمزہ کی یہ شہادت میں بچاؤں گا سارے کے سارے قربانیاں جنابی مجھانی جنابی خدید الکبرہ کی میں بچاؤں گا جب امام حسین علیہ السلام آئیں گے سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اوسیاء سارے نائمہ سب تعظیم سے کہیں گے حسین ابن علی السلام علیہ کے وارث آدم اسمت اللہ جب تیارتِ وارثہ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ سے کہنا پڑھے گا سب کا وارثِ حسین ابن علی آدل کا وارث حسین ابنوں کا وارث حسین ابراہیم موسیٰ عیسیٰ پیمبر جنابِ سیدہ امام حسن مجھتبہ سب کے وارثِ حسین ابن علی اور امام حسین کی وارثِ جنابِ سیدہ میں بہت 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 موسا ہے کس کے دربار میں گئے ہیں فیراؤن کے اور جناب سینب بھی دربار میں گئی وہ اپنے دور کے زمانے کے فیراؤن دربار میں گئی یہ اپنے دور کے فیراؤن یا یوں کہہ نہیں کہ یہ اپنے زمانے کے یزید اور وہ اپنے زمانے کے یزید لیکن جانے میں فرق تھا وہ مرد سے یہ مصطور فرق ہے توجہ ہے میرے ساتھ وہ مرد سے یہ مصطور جناب موسا دربار فیراؤن میں پلے پڑے تھے وہی پروان چڑھے تھے سینب کبرہ جانتی ہی نہیں تھی کرنا بے گوساں بہی ملے بڑے تھے جانتے تھے جہاں تبلیغ کیلئے جا رہا ہوں اس دروار کا ماحول کیسا ہے یہ بی بی جو آ رہی ہیں انہیں ماحول معلوم نہیں ہے یہ ماحول کیا جانتی ہے یہ ماں کی آہوش کا باپ کی اس کے ہوارے کا باپ کی بود کا اس بی بی نے جس میں رسول خدا عمیر نوبرین کے گھر کے در پروان دیکھی ہے پروان چڑھی گئی بی بی ابھی اس دروار میں کیسے جائیں گی جناب مرسا کو حکم تھا جب فراؤں کی پاس تبلیغ کرو وہ باغی ہو گیا تو غیان کر ہاں تبلیغ ماجب پہ خطبہ دینا ماجب تھا جناب زینب پہ خطبہ دینا ماجب نہیں تھا لیکن بی بی نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید مجبوط تھا یہ کہنے کے میں نے حسین کو نہیں مارا یہ تو عمیر اللہ نے زیادت میں حکم دیا وہ میں نے ساتھ میں قتل کر دیا لیکن جب مجرم اپنے جرم سے پیچھے ہٹنے لگے سمجھ لیجئے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ مجرم ہے یا اقرار کہ میں نے نہیں مارا ہوں حسین کو جب دیکھا سارا میرا اپنا دربار میرے محارب ہو گیا حسین جوادی حسین جوادی آمالی عدیب انتاز سے بی بی کے مطار دیکھنے ہوں نے کہنتے ہیں یہ خلاصہ پشک کرنا ہوں کہتے ہیں بی بی انبیاء علیہ السلام قرارت حسین پشک کریں گے اس بی بی آگر امام حسین نے سارے انبیاء کی زمتوں کو بچایا ہے اس بی بی نے یہ وارث ہے مقصد علیہ السلام دیکھیں باز وقت وارث ہوتا ہے خان خیانت کرتا ہے تو مقصد پہنچ نہیں پاتا اور باز وقت وارث اتنا امین ہوتا ہے کہ مقصد ہر جگہ پہنچ جاتا ہے آج آپ کے پاس ہر ایک کے پاس مقصد حسین موجود ہے کیوں؟ معلوم ہے کیونکہ جو وارث تھی وہ بی بی اتنی امین تھی خون حسین سے کہ حسین کہیں کہ ہاں میرا مقصد ہمیں عدوانوں کے لئے مثال دیکھتا ہے چونکہ سے پہلے کے بعد تو تمام قرور پہنچ پہنچا تو ہمارا بزرگ باز ایک مسال میں میں نے دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ریل کی پٹری بچھی ہوئی ہے کوئی تیند آدمی آتا ہے اس ریل کی پٹری کو پاٹ دے گا چاہتا ہے کہ ریل بھی تباہ ہو جائے جتنے سواروں بھی تباہ ہو جائے کچھ لوگ آتے ہیں جو خیرخواں ہیں جو خوش تیند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوارے جیسے ہاتھ